ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ٹیسٹ نمبر تین سو پانچ اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پی پی ایسی میں وہی سروائیو کرے گا جو انٹیلیجنٹ ہوگا جو اپنے آپ کو ایجسٹ کرے گا کارڈنگ ٹو اویلیبل انوائرمنٹ جو ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے ٹو دا پوائنٹ ان کا انصر کرنا ہے اور یہ سٹرینٹھ آپ کی پریکٹس سے بلٹ ہوگی اور انفارمیشن کو بار بار ریوائز کرنے سے بلٹ ہوگ اور اس طرح وہ جو سیٹ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں گے چلتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز کی طرف دا مینیمم ایج تو بی پریزیڈنٹ آ پاکستان انڈر دا کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سکسٹی ٹو انیس سو باسٹ کے تحت پینتیس ایر ایج ہو ری جائیے پریزیڈنٹ کی اس کے بعد دوسرا ایم سی کیوز ہے تو اسرائیل کے گیس ابھی ساؤت افریقہ نے کیس فائل کیا ہے کہ وہ جنو سائیڈ کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے تیسرے ایم سی کیوز ہے نیو ڈیفنس منسٹر آف پیپلز ریپبلک آف چائنہ تو ابھی ڈونگ جون جو ہیں یہ نیو منسٹر ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں چائنہ کے چوتھے ایم سی کیوز ہے ہو ویر ایز کووینٹ گارڈن لکیٹیڈ تو کووینٹ گارڈن جو ہے یہ لندن کے اندر ہے اس کے بعد پانچمہ ایم سی کیوز ہے ٹوٹل سیٹی نیشنل اسمبلیہ پاکستان تھری تھرٹی سکس ہیں چھتا ایم سی کیوز ہے ایئر ان ریویو ریپورٹ واز ریسنٹلی پبلشت بائی بچ گلوبل باڈی تو یہ ویلڈ بینک جو ہے یہ ریپورٹ پبلش کرتا ہے ایئر ان ریویو ریپورٹ جو ہے یہ ویلڈ بینک نے پبلش کی ہے ساتھمہ ایم سی کیوز ہے کرینشے یہ ریور جو ہے یہ فرانس کے اندر ہے آٹھمہ ایم سی کیوز ہے ٹرنل ڈیٹ کنیکٹ فرانس اینڈ اٹلی اس ٹرنل کا نام مونٹ بلین ٹرنل ہے اس کے بعد نام ایم سی کیوز ہے اس کو ہم ٹل کہتے ہیں اس کے بعد دسویں ایم سی کیوز ہے ٹرپیکل اینڈ ٹیمپریٹ ڈیزرٹ آف دا ورڈ اکوپائی نیرلی من سیونت آف دا لینڈ سرفیس آف دا ورڈ الیون ایم سی کیوز ہے اس کو ہم ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دا ٹروپیکل سائیکلون ویچ میکسیمم سسٹینڈ سرفیس ونڈ آف تھرٹی تھری میٹر سیکنڈ آرکارڈ ہوریکین تیرون ایم سی کیوز ہے دا سلفائٹ آر منڈرل گروپ دا کنٹین ون آر مور میٹیلک ایلیمنٹ ان کمبینیشن ویچ دا سلفائٹ تو جب ایسو فور کے ساتھ ایسو فور ہے کیونکہ یہاں پہ سلفر کے ساتھ چار اکسیجن ایلیمنٹ جو ہیں وہ بائن کر گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فورٹین ایم سی کیوز ہے ویچ آف دا فالوینگ ایس ناٹا خریف کراپ تو مسترڈ جو سرسو کا پودے کا نام ہے تو یہ خریف کراپ نہیں ہے پندروہ ایم سی کیوز ہے دا ٹروپیکل ایسٹرن ونڈ لائے ایٹ تو یہ زیرو سے تھرٹی لیٹی چوڑ پہ لائے کرتی ہے ٹروپیکل ایسٹرن ونڈ سکسٹین ایم سی کیوز ہے دا ٹرم اے بیسل ریفر ٹو تو جو اے بیسل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیپر پارٹ آف دا اوشن سیونٹین ایم سی کیوز ہے انڈر دا منٹیگیو چیمز فورڈ ری فارم لگس لیچر جو تھا وہ بائی کیمرل تھا ایٹین ایم سی کیوز ہے یونائیٹی نیشن فنڈ فار پاپولیشن ایکٹیویٹیز واز اسٹیبلش تو یہ نائنٹین سیسٹی سیون میں اسٹیبلش ہوا تھا اس کے بعد دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ٹچٹ ایٹ بلین تو پاپولیشن آف دا ورلڈ آٹھ بلین ہو گئی تھی نومبر دو ہزار بائیس میں ہنڈ کو لینگویج is prominent in تو یہ لینگویج ہزارہ ڈوین کے اندر پرومیننٹ ہے اس کے بعد پرسنٹیج آف بلوچی سپیکنگ پاپولیشن ان پاکستان تھری پرسنٹ ہے یونیورسل ریسیپینٹ آف بلڈ گروپ اے بی گروپ کو کہتے ہیں اس کے بعد ٹونٹی تھری ایم سی کیوز ہے ان اپٹیکل گاج ورک اون دا پرنسپل آف انٹرفیرنس آف لائٹ اس کے بعد دا فارورڈ ریزسٹنس آف اڈائیوڈ زیرو ہوتی ہے ٹونٹی فیفت ایم سی کیوز ہے کیٹ سکریچ ڈیزیز ایکچولی اا بکٹیریل انفیکشن تو بکٹیریا ایک جرسیم ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سینونم آف ریگور تو ریگور کا سینونم آسٹریٹی ہے سٹرکنس اس کے بعد جی وٹ ایز سینونم آف سالوبریس اس کو ہم کہتے ہیں سالوبریس ہیلڈی جو ہیلڈی ہوتا ہے نا بندہ سیت مند ہوتا ہے اس کو ہم سلوبریس کہتے ہیں ٹونٹی ایٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ سلوت تو سلوت لیتھرجی جو لیزی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سلوت کہتے ہیں ٹونٹی نائن ایم سی کیوز ہے انٹونم آف سپوریس تو سپوریوس تو یہ فیک لوگوں کو کہتے ہیں تو اس کا جو انٹونم ہے وہ جینین ہوگا ٹھرٹی ایم سی کیوز ہے کمپلیٹ دا فالویگ سنٹینس یور سپیچ اباؤنڈز وید ایڈیمز تو اباؤنڈز کے ساتھ بید لگے گا اس کے بعد ٹھرٹی وان ایم سی کیوز ہے کمپلیٹ دا فالویگ سنٹینس ہی اکسیڈڈ ٹو مائے ریکویسٹ گلیڈلی تو اس نے خوشی سے میری ریکویسٹ قبول کر لی ٹھرٹی ٹو ایم سی کیوز ہے دا سٹوڈنٹ ایکٹڈ اپان ہیز ٹیچر اڈوائز ٹھرٹی ٹھری ایم سی کیوز آگے دا پیشنٹ شوڈ ابسٹین فرام ہیوی فوڈ اس کے بعد سرکمسٹانس ڈو ناٹ ایڈمیٹ آف تو ایڈمیٹ آف اینی لینینسی تو ایڈمی کے ساتھ آف لگے گا ایڈمیٹ کے ساتھ آف پریپوزیشن لگے گا ٹھرٹی فائی ایم سی کیوز ہے پاکستان is فیفت لارجسٹ شوگر پروڈیوسی کنٹری ان دا وائن تو پاکستان پانچویں نمبر پہ سب سے زیادہ شوگر پروڈیوس کرتا ہے ٹھرٹی سیکس ایم سی کیوز ہے which tab is not available on the left panel when you open a presentation in powerpoint تو نوٹس جو ہے یہ tab available نہیں ہوتی جب powerpoint presentation آپ open کرتے ہیں ٹھرٹی سیون ایم سی کیوز ہے which country is termed as a land of flower تو نیدر لینڈ کو ہم land of flower کہتے ہیں اس کے بعد تھرٹی ایم سی کیوز ہے who was nick name the flying horse تو سمی اللہ جو ہے اس کو the flying horse کا ٹائٹل دیا گیا اس کے بعد ہے ٹی بی لیس جو ہے یہ capital ہے جورجیا کا 40 ایم سی کیوز ہے sinonim of inane تو idiot جو ہوتا ہے اس کو inane کہتے ہیں 41 ایم سی کیوز ہے international day to end corporal punishment for children بچوں کی سزا ختم کرنے کے لئے اپرل 30 انٹرنیشنل ڈے 30 انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے 42 ایم سی کیوز ہے میہد کا 1.19 expressed as 1.6% تو یہ 60% ریشو بنتی ہے اس کا انصر بنتا ہے where is white heaven beach located تو white heaven beach queensland جو کی سٹیٹ ہے اسٹیلیا کی اس میں ہے پاکستان was finally exited from the grey list of فاتا تو پاکستان جو grey list تھی sorry FATF کی اکتوبر 2022 میں سے نکلا تھا فلورنس سٹی is located in italy تو یہ italy کا ایک بہت خوبصورت شہر ہے اس کے بعد T20 world cup 2022 کا اسٹیلیا کے اندر ہوا 47 ایم سی کیوز ہے name the acid which is present in the sting of art جو چونٹی ہوتی ہے اس کے ڈنگ میں فارمی کیسر مجود ہوتا اس کے بعد ہمارے پاس اردو کے ایم سی کیوز ہیں شاہ ولی اللہ کی نزدی قرآن مجید کا سب سے پہلا بنیادی عمل تذکیر بلہ ہے 49 ایم سی کیوز ہے سوانی عمری لکھنے میں مولانا حلی کے لابہ دوسرا نمائی نام مولانا شبلی نمانی کا ہے لاست ایم سی کیوز ہے 50 انجبن ترقی اردو کا دفتر کریچی کے اندر ہے اس طرح آپ اٹیچ رہیں اپنے پرپس کے ساتھ اور یہ پریکٹس کرتے رہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی محنت بہت بڑی ہو جائے گی اور آپ کے اندر یہ پیشر ڈیویلپ ہو جائے گا ہارڈ ورک کی سکی ڈیویلپ ہو جائے گی پھر آپ کوئی بھی کام جس کو بھی پکڑیں گے آپ اسے کر دیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ